اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے محترم ناظرین آج کی نشست میں سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں آیت نمبر بتیسے آیت نمبر چوالیس تک تیرہ آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اجل ذالک کتبنا على بنی اسرائیل انہو من قتل نفسا بغیر نفسنا وفساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِقَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حس سے نکل جانے والے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلاوطن کر دیا جائے یہ دنیا میں ان کے لیے زلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں پس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وافتغوا الیہ الوسیلہ و جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہوتا کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کار دیا کرو یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا اور اللہ غالب ہے خوب حکمت والا ہے پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یا ایہا الرسول لا يحزن کالذین يسارعون في الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواہهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد موازعه يقولون ان اوتيتم هذا فخزوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد اللہ فتنته فلن تملك له من اللہ شيئا وَلَائِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيُمْ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اے رسول آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے موہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئی وہ کلمات کا موقع و محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں قطن کچھ اختیار نہیں رکھتے وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے سماعون لِلْقَذِبِ اَكَّالُونَ لِلِسْسُحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَحْقُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ عَعْرِضْ أَنْهُمْ وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے عراس کریں اور اگر آپ ان سے موہ موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو قطن کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنْدَهُمُ التَّورَاتُ فِيَا حُقْمُ اللَّهُ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے پھر وہ اس حکم سے موہ مورتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّورَاتَ فِيَا حُدَوْ وَنُورِ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءِ بے شک ہم نے توریت نازل کی اس میں ہدایت اور روشنی ہے انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے اور اللہ والے اور علماء فیصلے کرتے تھے اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ہی ڈرو اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو اور جو اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ میں تیرہ آیتیں سنی آیت نمبر بتیس سے آیت نمبر چھوالیس تک اس کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ ایک جان کو بچانا تمام جان کو بچانا ہے اور ایک جان کو مار دینا گویا کے تمام جانوں کو مار دینا ہے آیت نمبر بتیس اہم آیت ہے یہ تو اسلام کے اندر ایک جان کی بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا خیال لکھا گیا ہے کسی کو نہاق قتل نہیں کیا جائے گا اور ایک کو بچا لینا گویا کے سب کو بچا لینا پوری انسانیت کو بچا لینا ہے تو انسانیت کا احترام سکھایا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں جو لوگ دہشت فیلاتے ہیں جو لوگ آتنگ فیلاتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہوگی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے ہیں تو اس کی سزا کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا سولی پر لٹکا دیا جائے گا یا الٹے ہاتھ پاؤں اس کے کار دیا جائیں گے یا اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا تو دنیاوی سزا یہ ہے اور آخرت میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے بعد بیان کیا جارہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو وسیلہ کیا ہے انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوگی پھر کہا جارہا ہے اللہ کی راستے میں جہاد کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ اس کے بعد سماج کو اچھا بنانے کے لیے بیان کیا گیا کہ جو لوگ چوری کریں چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کار دو اس طرح اگر ہاتھ کار دیں گے تو سماج کے اندر شانتی ہو جائے گی لوگ چوری نہیں کریں گے ڈریں گے کہ بھائی اگر میں چوری کروں گا تو میرے بھی ہاتھ کار دیے جائیں گے تو اسلام کوئی بھی چیز کو جو لاتا ہے تو وہ سماج کی سوسائٹی کی اچھائی کیلئے لاتا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ غمگین نہ ہو اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں پھر اسی طریقے سے جو منافقین ہیں زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ اور رکھے ہوئے ہیں تو آپ گھورا کیوں رہے ہیں اگر یہ لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں تو گھورانے کی کوئی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان سے سمجھ لے گا پھر اس کے بعد طوریت کے بارے میں بتایا گیا اس کی اہمیت بتائی گئی کہ طوریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اتاری تو وہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ کتاب کافی اہم تھی تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ طوریت کے حساب سے ہی فیصلہ کرے تو لوگ ادھر ادھر کیوں جا رہے ہیں اور اگر وہ اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے تو یہ لوگ کافر ہیں انکار کرنے والے ہیں تو ناظرین اکرام یہ مختصر سا خلاصہ تھا تفسیر کے اندر یہ آتے ہیں آیت نمبر 32 میں ہے کہ ایک جان کو مارنا گویا کہ سب کو مارنا ہے اور ایک جان کو بچا لینا گویا کہ تمام لوگوں کو بچا لینا ہے اس کا تعلق حقیقت میں پہلے کی کئی آیتوں سے ہے آپ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 کے درمیان دیکھئے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہوا حابیل کا اور قابیل کا قابیل وہ تھا جس نے اپنے بھائی کو مارا یہ دنیا میں پہلا شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3335 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی انسان کو ظلمان قتل کیا جائے تو اس میں سے ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کے ذمہ ہیں جس نے قتل کیا تھا کیونکہ دنیا میں پہلا شخص ہے جس نے قتل کو ایجاد کیا اور قابیل ہی پہلا شخص ہے جس نے قتل رحمی کی اپنے بھائی کو مار ڈالا یعنی اس نے رشتے ناتے کا خیال نہیں رکھا جو بھی ظلم کرتا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے ایک حدیث کے اندر اور آیا سر نبی دعوت کتاب العدب کتاب نمبر چالیس حدیث نمبر چار ہزار نو سو دو سرکشی اور قتل رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی اللہ آخرت میں سزا کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی جلدی سزا دیتا ہو یہی قانون قدرت ہے اسی کے مطابق قابیل کو بھی ایسے گناہوں کی سزا مل رہی ہے کہ جو بھی قتل ہو رہا ہے ظلمن تو اس کا ایک حصہ اس کو جا رہا ہے تو قیامت تک ہونے والے حرقت لے کا ایک حصہ قابیل کے ذمہ ہے آگے والی جو آیت ہے آیت نمبر 32 سے 34 تک جو ہے اس کی اندر ہے اسی لیے کہ بھئی انسانیت کا احترام بہت ضروری ہے آپ غور کر لیں اسلام دہشت گردی کو ختم کرنے کیلئے آیا ہے اسلام کے اندر ایک جان کی بڑی اہمیت ہے تو اسلام کیسے حکم دے سکتا ہے کہ جی لوگوں کو مارا جائے کبھی نہیں تو اسلام نے لوگوں کی جان کو بہت اہم سمجھا ہے اور لوگوں کی خون کو بہت اہم سمجھا ہے اس لیے اہمیت دی ہے بلکہ اسلام نے سختی کی ہے ان لوگوں پر جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں جو زمین میں آتنگوات کو بڑھاوا دیتے ہیں اسلام نے سختی کی آیت نمبر 33 پر غور کیجئے جو لوگ لڑائی کریں اور زمین میں فساد پھیلائیں تو ان کی سزا کیا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور زمین میں دہشت پھیلا رہے ہیں تو ان کو قتل کیا جائے سولی پر لٹکایا جائے پھر اسی طریقے سے سزا دی گئی کہ الٹے ہاتھ پاؤں کاتے جائیں یا ملک سے اس کو نکال دیا جائے تو یہ اس وقت کہ جو امام ہوں گے ذمہ دار ہوں گے جو عدالت ہوگی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلے مانے جائیں گے کہ کیسا فیصلہ ان کے ساتھ کیا جائے کون سی سزا ان کو دی جائے آیت نمبر 33 کا ایک شان نزول ہے جو لوگ لڑائی کرتے ہیں جو شریف قسم کے لوگ اس کی سزا کیا ہوگی ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب القسامہ کتاب نمبر 28 حدیث نمبر 1671 انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں ان نفرا من اكل ثمانية قدموا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعوه الى الاسلام فاستوخموا الارض وسقمت اجسامهم فشکو ذلك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا تخرجون ما راعینا في ابله فتصیبون من ابوالها والبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من ابوالها والبانها فصحوا فقتلوا الراعی وَتَرَدُوا الْعِبِلَ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا فَجِئَ بِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِيَتْ عَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ آئِنُهُمْ سُمَّنُبِذُوا فِي الشَّمْسَ حَتَّى مَاتُو آنس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ اقل قبیلے کے آٹھ حادمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کرنے میں ان لوگوں نے بیعت کی زمین کی ہوا راس نہیں آئی یعنی مدینہ کی ہوا راس نہیں آئی اور وہ لوگ بیمار پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہمارے چرواہے کے ساتھ اوٹ کے درمیان آ جاؤ تاکہ ان کے پشاب اور دودھ پی کر تم لوگ صحیح ہو جاؤ تو ان لوگوں نے کہا کیوں نہیں پھر وہ لوگ وہاں گئے پشاب اور دودھ پیا فصحو تو وہ لوگ صحیح ہو گئے فقتلو الرائیہ تو ان لوگوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو بھاگا کر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے پیچھے لگایا وہ لوگ پکڑ لئے گئے تو حکم دیا گیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ دیا جائے اور ان کے آنکھوں میں سلائی پھیر دی جائے اور سورج کی گرمی میں چھوڑ دیا جائے دھوپ میں چھوڑ دیا جائے حتی ماتو یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے صحیح بخاری کی حدیث کتاب الجہاد والسیر کتاب نمبر چھپن حدیث نمبر تین ہزار اٹھار ابو قلابہ کہتے ہیں قتلو ان لوگوں نے قتل بھی کیا وسرقو ان لوگوں نے چوری بھی کی وحارب اللہ ورسولہ اللہ اس کے رسول سے محاربہ کیا وصعو فی الارض فسادن اور زمین میں ان لوگوں نے فساد بھی مچایا اس لئے ان لوگوں کی سزا ایسی ہے تو امام کو یہ حق حاصل ہے کہ کس طریقے سے کیا ہے اور کس طریقے سے اس کا سزا دی جائے وہ سزا دے سکتا ہے آگے آیت آرہی ہے آیت نمبر پینتیس چھتیس سیتیس ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ تقویٰ کا معنی مفہوم کیا ہے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الدر المنصور میں لکھتے ہیں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ستاون میں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو کے تحت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نو کا قول ہے ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا مت تقویٰ تقویٰ کیا ہے تو ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس میں کانٹا ہے کہا نعم کہا ہاں پھر کہا فکی فسناتا کیسے آپ گزرے اذا رائیت الشوق عدلتو انو او جاوستو او قصرتو انو اس آدمی نے کہا جب میں نے کانٹے کو دیکھا تو میں اس کو پار کر گیا اور اپنی دامن کو بچا لیا اور کوشش کر کے میں نکل گیا تو ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا زاکت تقویٰ یہی تقویٰ ہے یہی ڈر اور خوف ہے جب برائی سامنے ہو تو آدمی کس طریق سے بچے اور اپنا دامن بچا کر کے وہ آگے نکل جائے وسیلہ کا معنی کیا ہے وسیلہ ایسی چیز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو کسی مقصد کے حصول کے لیے ہو یا پھر وہ قرب کا ذریعہ بن جائے اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب یہ ہے ایسے عامال اختیار کرو جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے تو یہ وسیلہ ہے مقام محمود بہترین وسیلہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والا جو جنت کی اندر ہے وسیلہ جنت میں سب سے بلند و بالا مقام ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے یہ جگہ خاص ہے سعی بخاری کتاب الازان کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 614 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جو آزان سننے کے بعد کہے جو آزان سن کر یہ دعا پڑے اے اللہ جو تو اس پوری پوری دعوت یعنی توحید اور قائم ہونے والی نماز کا مالک ہے محمد کو وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فضیلت تتا فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بلند مقام تک پہنچا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی یہ دعا پڑھی تو میری شفارش قیامت کے دن اس کے لئے قبول ہوگی چار طریقے کا وسیلہ جائز ہے چار طریقے کا وسیلہ جائز ہے نمبر ایک اللہ کے نام کا اسم آزم کا وسیلہ جائز ہے اپنے ایمان کا وسیلہ جائز ہے نمبر تین نیک آمال کا وسیلہ جائز ہے نمبر چار زندہ نیک آدمی کے دعا کا وسیلہ جائز ہے تو چار وسیلیں جائز ہے اللہ تعالیٰ کے اسم آزم کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پیٹالیس حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چوبیس انس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی تو یہ کہتے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اے زندہ رہنے والے اے قائم تیرے رحمت کے وسیلے سے ہم فریاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسم آزم کا بڑے نام کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے ایمان کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے سورہ علیمران سورہ نمبر تین آیت نمبر 193 اے ہمارے رب ہم نے سن لیا کہ ایک آدمی ایمان کی طرف بلا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو درگزر کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے تو یہاں ایمان کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے نیک آمال کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5974 تین آدمی کے بارے میں جانتے ہیں کہ تینوں جا رہے تھے بارش ہو گئی تو تینوں غار میں گھس گئے تو کیا ہوا کس طریقے سے جب غار میں گھسے تو غار کا موبند ہو گیا اب تینوں نے کس کو پکارا تو اپنے نیک آمال کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بنایا اس لئے کم سے کم نیک عمل کر کے رکھیے تاکہ اللہ کے دربار میں اس کو وسیلہ بنا دی 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 تو اللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا تو ایک آدمی وہ تھا جو بڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا ایک دن بڑا لیٹ آیا ماں باپ سو گئے پوری رات وہ دودھ لے کر کھڑا رہا جب ماں باپ اٹھے تو پلایا تو کہا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لئے ایسا کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لئے ایسا کیا ہے ذرا سا کھول دے کہ ہم لوگ آسمان کو دیکھ لیں دوسرے آدمی نے کہا میری چچا زاد بہن تھی بڑی خوبصورت تھی میں نے اس کو بہلایا فسلایا کبھی نہیں مانی بیچاری مجبور ہو گئی ایک مرتبہ تیار ہوئی سعودینار پر معاہدہ تیہ ہوا جب میں غلط کام کرنے کے لئے بیٹھا تو میری بہن نے کہا یا عبداللہ اتقل اللہ اے اللہ کا بندہ اللہ سے درجہ غلط کام مت کر تو اے اللہ میں اس کے سمجھانے سے غلط کام نہیں کیا تجھے راضی کرنے کے لئے آج میں فسا ہوں تو اللہ نکال دے تھوڑا سا وہ کھسکا پتھر جو ہے ذرا سا ہٹا لیکن تینوں نکل نہیں سکتے دے تیسرا آدمی وہ تھا اس کے پاس مزدور تھا لیکن وہ مزدوری نہیں لیا چند دنوں کے بعد آیا سیڑ صاحب میری مزدوری دے دیجئے سیڑ صاحب نے کہا جتنے جانور ہیں سب کو تُو لے جا کیونکہ تیرے پیسے کو میں نے تجارت میں لگایا اور اس سے فائدہ ہوا ارے کیا مزاک کر رہے ہیں سیڑ صاحب ارے مزاک نہیں کر رہا ہوں بھائی یہ سب تیرا ہی ہے جا لے جا تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ میں نے وہ تمام چیز ان کو دے دیا تمام جانور ان کے حوالے کر دیا تجھے راضی کرنے کے لئے کہ اللہ تو مجھ کو نکال دے بلاخر پتھر کھسک گیا اور تینوں کے تینوں نکل گئے چونتی چیز جو وسیلہ جائز ہے زندہ نیک آدمی کے دعا کا وسیلہ زندہ ہو اور نیک ہو اس کے دعا کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے سعی بخاری کتاب الاستسقا کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار دس انس بن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تحت سالی ہوئی تو وہ عباس بن عبد المطلب کے پاس آئے انہ عمر بن خطاب کانا اذا قاہتو تو عباس بن عبد المطلب فقال تو عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ان کے پاس آئے اللہم اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَسْقِينَا آئِ اللہ بے شک ہم اپنے نبی کو تیرے دربار میں وسیلہ بناتے تھے تو تو ہمیں بارش نازل کرتا تھا اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ بنا رہے ہیں تو اے اللہ تو بارش نازل کر قَالَ فَيُسْقُونَ پھر اس کے بعد بارش ہو جاتی تھی آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 کے درمیان چور کے بارے میں ذکر ہے کہ جی اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اگر ایسا ہو تو سماج کے اندر شانتی آ جائے گی تو ناظرین اکرام چند آیتوں کا خلاصہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سماج کو اچھا بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق دے آمین کتاب سنت کے حساب سے چلنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبی محمد وعالی وصح و جمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی